اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وٹس ایپ کی دس ایسی سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت سیکرٹ ہیں جن کے بارے میں آپ کو امید ہے نہیں پتا ہوگا اگر آپ کو اس بارے میں نہیں پتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وٹس ایپ کی دس ایسی سیٹنگز جو کہ وٹس ایپ کے حوالے سے وٹس ایپ یوزرز کے بارے میں بہت زیادہ اہم ہیں جن کو جاننے کے بعد آپ کا وٹس ایپ کو استعمال کرنے کے حوالے سے ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو آج کی سوڈیو میں سیکھتے ہیں کہ واتس ایپ کی کون سی دس سیٹنگز ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو دسویں نمبر پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ واتس ایپ کی کون سی سیکرٹ سیٹنگ ہے تو دسویں نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واتس ایپ کو اگر آپ فنگر پرنٹ لوگ سے سکیور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے واتس ایپ کو کوئی اوپن نہ کر سکے آپ کی پرمیشن کے بغیر آگے اس کو فنگر پرنٹ لوگ ملے گا تو اس کے لیے آپ نے اس کو آن کیسے کرنا ہے تو میں واتس ایپ کے اندر آ جاتا ہوں واتس ایپ کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تین ڈوٹس ملیں گے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور سیٹنگز کے اندر آ جانا ہے جیسے ہی سیٹنگز میں آئیں گے یہاں پہ اکاؤنٹس والے اپشن پہ آنا ہے جو کہ سب سے پہلے ہے اور سب سے پہلے ہی اپنے پرائیویسی پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اند پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کو فنگر پرنٹ لوگ آپشن ملے گا اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے آن کر دینا ہے آگے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنا فنگر پرنٹ یہاں پہ اٹیچ کریں یہاں پہ آپ ٹچ کریں اپنا فنگر پرنٹ سینسر کی اوپر اپنی جو ہے وہ فنگر رکھیں تو اس کے ذریعے سے آپ کا جو ہے وہ فنگر پرنٹ لوگ انیبل ہو جائے گا اور آپ کا واتس ایپ جو ہے وہ سکیور ہو جائے گا آپ کو کسی بھی الٹرنیٹیو اپلیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ذریعے سے آپ اپنے واتس ایپ کو لائف ٹائم سکیور کر سکتے ہیں دوستو نمبر نائن پہ ہم بات کر لیں واتس ایپ کی سیکرٹ سیٹنگ کی تو وہ کون سی ہے تو اگر آپ اپنے واتس ایپ کو دارک موڈ یعنی نائٹ موڈ میں لگانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کا واتس ایپ جو ہے وہ نائٹ موڈ میں ملے جیسے آپ کو میرا واتس ایپ نظر آ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے آئیز کو بھی فیکٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ کیسے آپ نے آن کرنا ہے اس کے لیے آپ نے تری ڈوٹس پہ آنا ہے اور یہاں پہ سیٹنگز کے اندر آجنا ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سیکنڈ وال اپشن ملے گا چیٹس اس کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے تھیم والے اپشن پہ آنا ہے یہاں پہ میرا دارک آلرڈی سیلیکٹڈ ہے تو اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کا اس طرح سے لائٹ موڈ ہوگا تو اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے دارک پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی دارک پہ کلک کریں گے تو آپ کا واتس ایپ آپ کو نائٹ موڈ میں ملے گا اس کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی بیٹری کے حوالے سے بیٹری کنزپشن جو ہے وہ آپ کی کم ہوگی اور آپ واتس ایپ کو ڈارک موڈ یعنی نائٹ موڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو ایٹ نمبر پہ واتس ایپ کی سیکرٹ سیٹنگ کی بات کر لیں تو وہ کون سی ہے اگر آپ کو کوئی واتس ایپ پہ میسج پہ میسج کر کے تنگ کرتا ہے یا پھر آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں آپ نے گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں آپ کو میسجز پہ میسجز آتے ہیں آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کو میسجز آتے ہی رہتے ہیں آپ کا انٹرنیٹ آن ہوتا ہے آپ نے گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے میسجز بھی ملتے رہیں اور آپ کا موبائل ہینگ بھی نہ ہو تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ان میسجز کو ریڈ کر سکیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس چیٹنگ کو یا اس گروپ کو آپ نے سلیکٹ کری رکھنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو مارک اپ کر لینا ہے اور اس کے بعد اوپر آپ کو یہ والیم والا سپیکر والا اپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ کو میوٹ کا اپشن ملے گا میوٹ نوٹیفکیشن اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی ڈیزائر کے مطابق اس کو میوٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے میں نے اس کو اوکے کر دیا ہے تو اس کے میسجز مجھے ملتے رہیں گے لیکن اس کا نوٹیفکیشن مجھے نہیں ملے گا تو اس سے نہ تو میرا موبائل ہینگ ہوگا نہ ہی میرے موبائل جو ہے وہ لوڈنگ پہ آئے گا کہ آپ کو کوئی میسجز آئے تو آپ کا موبائل جو ہے وہ لوڈنگ یا ہینگ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو ویٹ کرنے کی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو آپ کے میسجز جو ہے وہ صرف اور صرف واتس ایپ پہ ملتے رہیں گے جب آپ چاہیں گے تو ان میسجز کو آپ ریڈ کر سکیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے واتس ایپ کے نوٹیفکیشنز کو میوٹ کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کی واتس ایپ سیکرٹ سیٹنگ ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے جائیے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا تاکہ ہمیں حوصلہ فضائی ہو کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آ رہی ہے دوستو سیون نمبر پہ واتس ایپ کی سیکرٹ سیٹنگ کی بات کر لیں تو واتس ایپ پہ آپ فونٹ سٹائل چینج کر کے بھی میسج کر سکتے ہیں تو یہ کیسے کرنا ہے آپ نے اس کے لئے واتس ایپ کے اندر آ جاتے ہیں واتس ایپ کے اندر آنے کے بعد جس کو اپنے میسج کرنا ہے اور جو میسج آپ نے کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ رائٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں ایک میسج جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا فونٹ ہم نے کیسے چینج کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آئی لیو لکھ لیا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے بولڈ کرنا ہے تو اس کو بولڈ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ سٹار لگانا ہے اس کے اند پہ اور سٹارٹ پہ بھی آپ نے سٹار لگا دینا ہے جیسے ہی آپ سٹار لگائیں گے آپ کا جو سٹائل ہے آپ کا فونٹ سٹائل جو وہ چینج ہو جائے گا آپ اس کے ذریعے سے بولڈ لفظوں کے ساتھ بولڈ فونٹ کے ساتھ میسیج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ نارمل فونٹ کی نسبت یہ بولڈ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اٹیلک سٹائل سے بھی آپ یہاں پہ میسیج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ ورڈز جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے یہ جو لائن ہے سمال لائن یہ لگانی ہے انڈ پہ اور اس کے علاوہ سٹائل پہ بھی لگانی ہے تو اس طریقے کار سے آپ جو ہے وہ اٹیلک سٹائل پہ یہ دیکھیں اٹیلک سٹائل آ چکا ہے اس کے ذریعے سے آپ اٹیلک سٹائل میں میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سٹائل ہے یہاں پہ وہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ آپ نے یہ والی کرو لائن لگانی ہے اور یہاں پہ اپنا میسیج لکھنا ہے جو بھی آپ نے میسیج لکھنا ہے اس کے بعد انڈ پہ بھی آپ نے وہی کرو لائن لگانی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے میسیج سینڈ کر دینا ان تین فونٹ سٹائل سے آپ واتس اپ پہ میسیج کر سکتے ہیں آپ اس طریقے کار سے واتس اپ پہ فونٹ جو ہیں وہ چینج کر کے بھی میسیج کر سکتے ہیں دوستو سکس نمبر پہ جو واتس اپ کی سیٹنگ آتی ہے تو وہ کون سی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واتس اپ پہ بغیر آن لائن ہوئے ہوئے کسی کو ریپلائے دیں تو وہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے میسیج کے نوٹیفکیشن کو یہاں سے آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ریپلائے والا آپشن یہاں پہ آپ نے اس کے تمام میسیج آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہاں پہ اپنے ریپلائے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ریپلائے جو کرنا ہے وہ آپ کا بغیر آن لائن ہوئے ریپلائے ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کوئی بھی میسیج ٹائپ کر کے اس کو سنڈ کریں گے تو آپ اس کو بغیر آن لائن ہوئے اس کو آپ میسیج سنڈ کر سکیں گے تو یہ بہت کمال کے واتس ایپ کی سیٹنگ ہے تو اس کے ذریعے سے آپ واتس ایپ پہ بغیر آن لائن ہوئے کسی کو بھی میسیجز کے اس کو ریپلائے دے سکتے ہیں دوستو فائیو نمبر پہ واتس ایپ کی جو سیٹنگ ہتی ہے تو وہ کون سی ہے اگر آپ What's App پہ کسی کو اپنی location سینڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں کس جگہ پہ ہوں تو آپ اس کو اپنی current location سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کیسے کرنی ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ لوگوں نے chat کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پہ اپنے camera کے ساتھ جو ہے وہ option اس پہ اپنے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو location وال option ملے گا اس پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے اس کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا آپ نے اپنا جی پی ایس آن کر دینا ہے اپنا جو ہے وہ اپنے یہاں پہ لوکیشن آن کرنی ہے تو اس کے لیے میں اپنی لوکیشن کو آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے آن کیا اور آن کرنے کے بعد اپنے بیک آ جانا ہے اپنی واتس ایپ کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی لوکیشن کون سی سینڈ کرنی ہے اپنی لائیو لوکیشن سینڈ کرنی ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں جو ابھی والی location آپ نے وہ send کرنی ہے یا پھر اپنی current location send کرنی ہے کہ جس جگہ پہ آپ لوگ کھڑے ہیں تو اس پہ آپ لوگا نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو send کر دینی ہے تو اس طریقے کار سے آپ اپنی location جو ہے وہ whatsapp پہ share کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کی whatsapp secret setting ہے دوستو 4th number پہ جو whatsapp کی secret setting آتی ہے تو وہ کون سی ہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ whatsapp پر 100 mb تک size کی فائل send کر سکتے ہیں چاہے وہ ویڈیو ہے چاہے وہ کوئی بھی فائل ہے 100 mb تک کی فائل آپ easily whatsapp کے اوپر share کر سکتے ہیں چاہے وہ ویڈیو ہے کوئی بھی document ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ کیسے send کرنی ہے whatsapp کی chat کے اندر آجنا ہے جس کو آپ send کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آگے آپ لوگوں نے documents والے option کے اندر آجنا ہے documents والے option کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی file جو ہے وہ select کر لینی ہے جو file آپ send کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ لوگوں نے select کر لینی ہے اور وہ آپ لوگوں نے جیسے میں نے یہ file select کی یہ 11 mb کی ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں اور select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو send کرنا ہے تو آپ کی file یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو send آئے گا آپ نے یہاں سے اس file کو send کر دینا ہے 100 mb تک کی file کو یہاں سے آپ لوگ send کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں یہ whatsapp کی بہت کمال کی secret setting ہے دوستو number 3 پہ جو whatsapp کی secret setting آتی ہے تو وہ کون سی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ whatsapp کے اوپر آپ کا status جو ہے وہ جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں آپ کے جو وہ سارے کے سارے contacts آپ کے status کو نہ دیکھ سکیں تو آپ نے یہ کیسے کرنا ہے جس کو آپ اپنا status دکھانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آپ نے show کرنا ہے کیسے آپ لوگوں نے دکھانا ہے تو اس کے لیے اپنی status والے option کے اوپر آجنا ہے اور اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ اپنے three dots پہ کلک کرنا ہے three dots پہ کلک کرنے کے بعد اپنے status privacy والے option کے اوپر آ جانا ہے status privacy والے option کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے only share with والے option پہ آجنا ہے only share with والے option پہ آنے کے بعد آپ کے آگے آپ کو contacts مل جائیں گے تو آپ نے select کرنے ہوں گے جس جس کو آپ select کریں گے آپ کا status صرف اور صرف ان contacts کو show ہوگا تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی status privacy create کر سکتے ہیں آپ کا status آپ کے limited contacts کو show ہوگا جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں دوستو number two پہ whatsapp کی setting کی بات کر لیں تو وہ کونسی ہے whatsapp کے اندر آپ کو بہت سے messages آتے ہوں گے تو جو message آپ کو سب سے پہلے آتا ہے وہ آپ کو top پہ نظر آتا ہے اگر آپ کسی contact کو یا کسی chat کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کو top پہ نظر آئے تو آپ نے یوں وہ کیسے کرنا ہے کہ آپ کی chat جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ top پہ ملے تو اس کے لئے آپ نے اس chat کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو pin وال option ملے گا آپ نے pin chat پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ pin chat پہ click کریں گے تو آپ کو جتنے بھی messages آئیں گے وہ آپ کو اس کے نیچے show ہوں گے آپ کی یہ chat آپ کو top پہ نظر آئے گی تو اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی limited یا کسی بھی specific chat کو آپ جو ہے وہ top پہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی lifetime جب تک آپ چاہیں اس chat کو آپ جو ہے وہ pin کر سکتے ہیں اس کو آپ top پہ لا سکتے ہیں front پہ آپ کو سب سے پہلے وہ chat دیکھنے کو ملے گی دوستو number one پر whatsapp کی بہت کمال کی setting آتی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنے whatsapp کی unnecessary storage کو free up کر سکتے ہیں وہ بھی whatsapp کے اندر رہتے ہوئے آپ جان سکتے ہیں کہ whatsapp کے اندر کس chat کے اندر آپ کی سب سے زیادہ memory ہے کس chat نے آپ کی memory جو ہے mobile کے اندر زیادہ لی ہوئی ہے تو آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے three dots کے اوپر آ جانا ہے three dots کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ settings والے option پہ آنا ہے جیسے ہی آپ settings والے option کے اندر آئیں گے یہاں پہ آپ نے scroll down کرنے کے بعد data and storage usage والے option کے اندر آ جانا ہے اس کے اندر آنے کے بعد آپ کو second number پہ ملے گا storage usage اس کے اندر آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو تمام آپ کی وہ chats مل جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو right side پہ اس کا size بھی ملے گا کہ اس chat نے کتنا size آپ کے mobile کے اندر لیا ہوا ہے کتنی embies لی ہوئی ہیں کتنے جی بی لیے ہوئے ہیں تو اس کو آپ یہاں پر ہی رہتے ہوئے clear کر سکتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے جس chat کو آپ clear کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو one by one اس کی تمام چیزیں ملیں گی اس کی ویڈیوز اس کے audio messages documents gifts triggers photos اور contacts جو جو آپ نے send کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو text messages بھی ملیں گے تو آپ یہاں پر رہتے ہوئے اس chat کے size کو جان سکتے ہیں اور اس کو clear کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں free up space پہ click کروں گا تو آگے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کیس آپ option کو select کرنا چاہتے ہیں کس کیس option کو آپ clear کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز کو آڈیو کو documents کو یا پھر photos کو یا اس کے علاوہ text messages کو تو یہاں پہ آپ select کرنے کے بعد delete items پہ click کریں گے تو آپ اس پہ جیسے ہی click کریں گے آگے آپ کو وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو delete کرنا ہے clear کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ mark کر دینا ہے اور clear messages پہ click کرنا ہے تو اس طریقے کار سے آپ کی whatsapp کے اندر chat کی storage جو ہے وہ clear ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے whatsapp کے اندر کون سی chat کی storage سب سے زیادہ ہے اور whatsapp کے اندر کس چیز نے سب سے زیادہ storage لی ہوئی ہے دوستو یہ تھی میری آج کی whatsapp سے related ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیجئے گا میری چینل کو subscribe کر دیجئے گا problem کی صورت میں آپ مجھے directly message کر سکتے ہیں facebook اور instagram ویڈیو description کے اندر آپ کو easily مل جائے گا تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی topic کے بارے میں آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بھی topic پر ویڈیو چاہتے ہیں آپ مجھے message کر سکتے ہیں تو دوستو میرے ویڈیو کو like کر دیجئے گا so next ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ ملتے ملتے ملتے